بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم صدق اللہ مولا عزیم بہت اچھا لکھا ہے مجھا حال کی کتاب ہے قرآن کریم مومنان اخلاقہ سرچسمہ کون سمجھتا ہے اور کسی بزرگ نے اخلاق کتاب لکھی تو اسی کو اخلاق کتاب قرآن خود اخلاق کتاب انگلہر آخوروکی راودین آخوروکی راودین قرآن کریم مومنان اخلاقہ سرچسمہ حدیث رسول اس سرچسمہ کی وہ لہریں ہیں جو کسی دار ہے حیات کو سہراب کرتی ہے ہے وہ لو ٹھیک ہے نا یہ سوتے ہوتے یہ کتاب دیئے ہوئے ہیں یہ نا بھول جاتا ہوں یا اللہ کچھ اس کی قدر نہیں ہم دو یہ علماء ہیں بچھاری دیندارت رکھتے ہیں تو ایسا لکھتے ہیں یہ نہیں کہ وہ اسے لکھتی ہے کوئی اخبار میں کوئی بات آتی ہے کتاب آدمی خوش ہوتا ہے یہ علماء جو لکھ رہے ہیں معمولی جو لکھ رہے ہیں اس کو پڑھتا ہی نہیں کوئی کس کے پاس کتاب ہے اخلاق کا اسلامی تصویر کس کے پاس ہے خرید نہیں سکتے آدمی اس کتابوں کو ہم لوگ خریدے ہیں اس حال میں بھی خریدتے ہیں ہم لوگ میشہ ہم آ رہے ہیں خریدنے کا تین آنا چار آنے کتابیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں بچا سکتے ہیں دین آنا بھی مشکل تھا چار آنا بھی مشکل تھا علماء کے لئے مشکل تھا ایک کتاب خرید نہیں تھی معلاء کو اب ماں سے کہا اب ماں ہم کو یہ کتاب بہت پسند ہے اب پیسہ دیئے کہ ہم خرید لیں انہوں نے پیسہ انتظام کے لئے اب کو یہ ہے لگا کتاب خرید نہیں کیلئے دینی پیسہ بانگیں اللہ ما شاء اللہ اب بھی جوالے میں ہوں گے کچھ نہیں کتابوں کو دیکھنے کا شوق نہیں اپنے بزرگوں کی کتابوں کو دیکھو دیکھتے ہو نہیں چوتے سناتے بھی دیکھتے ہی رہتا ہوگا ہے اللہ کا شکر حضرت حضرت بھی کتاب دیکھتے تھے دیکھتے تھے لائٹے لے کے لائٹے لگیں جاتی تھی پھر اٹھتے تھے پھر کھو جلاتے تھے ایک بجے دو بجے رہتے ہم لوگ جوالے کی بات میں ہمارے جانے سے پہلے کی بات ہے مطالح نہیں مطالح نہیں کھا کتا مطالح کی ایس میں تو ہی نہیں کرتا مطالح ہی نہیں کرتا علم تو مطالح سے باتتا ہے مطالح مطالح کوئی نہیں باتتا ہے آگے باتتا ہے مطالح نہیں دینی کتابوں مطالح نہیں اخبار میں مطالح ہے خوب ایک ایک آدمی ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ اخبار دیکھتا ہے بات مونے سنا کہاں دیکھتا ہے اٹھا ہو گیا مطالح کرتا ہے اخبار کا خضور باتوں کا جوڑ بہت دیگری ہوئی خضا بھی بگر گئے چکی ہے دینی فیضہ نہیں علمی فیضہ نہیں علمی فیضہ نہیں اس نقطے نظر سے بندے مومن کے اخلاق کر محور اس کی ذاتی ہی تک نہیں رہتی بلکہ پوری کائنات سے ہے اس کا تعلق ایک آدمی ہے اس کے دائرے اخلاق میں وہ شہر شمر رہ جاتی ہے جو اس کے نفع کے لیے پیدا کی گئی سب چاہے گے تو 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 آئے گی ایک درخت تھا چودری صاحب کے ہاں جی مون تھا بلکل وہ اسی تھا اس میں روز پانی ڈالتی تھی شاید اس کے اندر جانا جائے میں نے خود دیکھا ہے میں پانی ڈالوں اس کے اندر پھر آیا ہے نہیں آیا چار مینے باہت سلے آیا کہتے تھی ہائے جانا اس کے اندر پانی ڈالوں اس کے اندر آیا یہ ذہنی ہی نہیں بچھا بنل گیا ہے حالا بہت دکھ ہے اللہ کے نباتات کا خرید حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاف کے اپنے اخلاف کے خیرات اور برکات سے محروم رہنے کا جوان نہیں رہتا غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق سے پانی پہنچاؤں حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاف کی خیرات اور برکات سے محروم رہنے کا جوان نہیں رہتا وہ جس زمین پہ چلتا ہے جس فضا میں سانس لیتا ہے وقت کے جس حصے کو کامل آتا ہے وسائل حیات میں جن کو وہ استعمال کرتا ہے جن افراد انسانی سے اس کا کسی بھی نویر کا تعلق رہتا ہے رب تو نسبت اور عشاء ہے جو پیشہ اکٹیار کرتا ہے جو کچھ سوچتا ہے جو فضا کرتا ہے جو بولتا ہے جو سنتا سمجھتا ہے ہر شہ میں اس کے عالی اخلاق خون گرم کے نواتوں میں رہتا ہے اخلاق کے لئے آتا ہے اچھا ہے انہیں اب یہ کتاب کوئی نہیں دیکھتا ہے اب خریدنے کا تو کوئی نوان ہی نہیں ہے یہ بہت مشہور بات ہے وہ تے خریداری کتابوں کے سب سے زیادہ کم ہے یہ بہت بیس سال پہلی ہے اب واقعی چار آرے کتاب نہیں کھریتا لیا دیا اب پھر لے جاتا پڑھنے گریز دیتا بھی نہیں واپس بھی نہیں کرتا ہے یہ بھی عام بات ہے یہ انسان مسلمانوں کا حال ہے کتاب واپس نہیں کرتا کہتے ہیں کتاب لے کے پڑھ کے واپس کرنا ہے بے کوفیگ بات ہے یہ مسئل جس قوم میں بدیانتی کو اچھی بات کہا ہے قوم پنتے کی سننے والا کوئی جس کا اخلاقی تعلق آئے وہاں ہاتا ہے حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق کے خیرات اور برکات سے مہا اخلاق کے اخلاق لے دیا ہے اخلاق کے خیرات اور برکات سے محروم کرنے کا جواد نہیں ناتا ہو اس کو وہ جس زمین پر چلتا ہے جس فضا میں سانس لیتا ہے وقت کے جس حصے کو کام ملاتا ہے وہ سارے حیات میں جن کو وہ استعمال کرتا ہے جن افراد انسانی سے اس کا کسی بھی نویت کا تعلق ربت اور نسمت اور رشتہ ہے جو پیشہ اکچہ کرتا ہے جو کچھ سوچتا ہے جو فسے کرتا ہے جو بولتا ہے جو سنتا ہے جو سمجھتا ہے ہر ایک میں اس کے عالی اخلاق کے خون گرم کی طرح رواں تمہارا تھا دکھائیں گے نہیں؟ اردو بھی ٹھیک ہے اچھے میں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں وہاں کریم مومناناں بہت امتا ہوں میں ابھی دیکھا ہے پہلے کبھی دیکھا ہوگا ہے ابھی سوتے سوتے سونے کے عارض میں دیکھا دیرانے دیر یہ دابت آئی جاتی ہے قرآن کریم مومناناں اخلاق کا سرچشمہ ہے حدیث رسول اسی سرچشمہ کی وہ لہرے ہیں جو کشتہ دار حیات کو سراد ہوتے ہیں مارے مشاہد علمائشی تھی یہ سب چلت پھلت اسی لئے تھی ہاں چی بولی اگلیں اردو بھی کہتے ہیں جب میں نے سکتے ہیں جانتے میں نہیں کوئی کتاب خریدے کوئی کتاب بہت گروبت ہے اکبار آتا ہے ان کے یہاں سارے غلط آتے ہیں گھروں میں پڑے جاتے ہیں ایک کتاب عربی کی چارہ میں نہیں کریتا کتاب ہوں کہ آپ نے دین سے تعلق ہے میں ممبر پہ کرتا تھا تم کو کیا ہے ممبر پہ کرتا ہے کتاب ہوں ایک چیز کے لئے ممبر پہ کرتا ہے اس کو ہم نے پڑا ہے سب نے سوئے تھا ہی نہیں بچ پڑے جائے تھا تب ہی بولا ہوں یہ ذوق نہیں ہے لڑکوں میں مارے نہیں ہیں بچوں میں نہیں ذوق جو ہو اس کا ذوق اس کے بچوں میں بھی آنا چاہیے لڑکوں میں آنا چاہیے لڑکوں میں آنا چاہیے بران کریم مومنانہ اخلاق کا سرچشمہ ہے حدیث رسول اسی سرچشمہ کی وہ لہریں ہیں جو کشتدار حیات کو ساراب کرتی ہیں اچھا ہے اردو بھی ٹھیک ہے ہی نہیں صاحب اکرام کی زندگی ہیں ان کے عبادات معاملات معمولات اقوال افعال انہی لہروں سے شاداب اور فیضیات ہیں قرآنی اب دوسری چیز میں مدہ ہے ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے وہ کہیں اور سے نہیں انہی مقدس حسنیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے ان سے لگو ان سے کچھ سمجھ میں آئے گا تم کو اسلام کا روز اول سے یہی مقصد وہ منشہ رہا ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں ہر ملک ہر تحضیب ہر رنگ اور ہر دھنگ میں انہی قرآنی اور نبیوی مقالم اخلاق سے آراستہ وہ پہ راستہ ورہا بستہ رہا ہے کوئی دور آ رہے تم اپنے دھنگ میں رہا ہے اپنے دھنگ میں رہا ہے اپنے دھنگ میں رہا ہے اسلام کا روز اول سے یہی مقصد وہ منشہ رہا ہے کہ جو دھنگ آیا ہے مسلمان میں اس میں رہے آتے ہیں عورتوں میں وہی کپڑا پہنے لگتی ہیں جو فہاشی کا دباس ہے وہ بھی اختیار جاتی ہے فہاشی کا مسلمان عورتوں میں کم نہیں مجھے تقوی ہے انہیں دھارت ہے کیا بچ چوفر کیا اثر ہوگا وہ کہیں اور سے نہیں ہیں انہیں مقدس حسیوں کے ذریعے پہنچا ہے نوان کلو ازخراکے صرف میں آ رہے اکار برسر شاس اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت صرف اس کام کے بنیاد تین چیزوں پر ہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ وسیرت صرف on theBeam لڑکے commit عورتیں قیلہ جُن کے مجھے شاہ عبدالعزی صاحب ایک مسئلہ میں کر رہے تھے تو کوئی بات ہی بات ہی کہ ایسا جائد ہے ایسا جائد ہے ایسا جائد ہے نا جائد ہے یہ ہے ہے بہت مشہور ہے ہم نے روایت میں ہے علماء عاپت میں بحث کر رہے تھے کہ یہ جائد ہے کہ نہیں ہے شاہ عبدالعزی صاحب ایسا کی لڑکی نے کہا ایسے موقع اببہ ایسے بیان کرتے تھے مسئلہ حل ہے ہاں عمیر روایت میں ہے پہلے جئے گئے لڑکی انہوں نے رہتا ہے تمام علماء بڑک کے بیوال میں مباحثہ کر رہے تھے نہیں حرکت آ رہے تھے دلی لڑکی آئی ہے کہا اببہ اس مسئلے میں یہ کہتے تھے بس سوال اببہ وہ تو شیخ علماء تھے شاہ عبدالعزی صاحب انہیں کی لڑکی نے یہ کہا کہ اببہ یہ کہتے تھے سب پر بڑے علماء ماتقابل کو یہی حل ہے اس کے علاوہ کوئی فیضہ نہیں ہو سکتا ہے جانتے ہی نہیں ہم تک اخلاق حسنہ کا جو عاب حیات پہنچا ہے وہ کہیں اور سے نہیں انہی مقصد حسیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے انہی مقدس حسیوں کے مقالب اسلام کا روز اول سے یہی مقصد و منشہ رہا ہے کہ اہلی ایمان ہر دور میں ہر ملک ہر تحجیب ہر رنگ ہر دھنگ میں انہی قرآنی اور نبوی مقال میں اخلاق شاہ راستہ و پہ راستہ و آبستہ رہے ہیں آرہستہ بہ راستہ اچھا و آبستہ رہے ہیں اجھا تو صدیقہ بھی تو کیا ہو ٹھیک ہو گئے یہ دینہ نے سکتا ہے تو کوئی آگے یہی بہت ہے و آبستہ و آبستہ کی فعدہ ہوا گی نہیں و آبستہ کا لفظ جو کہا یہاں کی و آبستہ کی اس کی وجہ سے کہا ہر ملک ہر تحجیب ہر رنگ اور ہر دھنگ میں انہی قرآنی اور نبوی مقالی عربی اخلاق شاہ راستہ و پہ راستہ و آبستہ رہے ہیں ان کے لیل و نہار انہی کے سائے میں گز ہیں کہ لیل و نہار انہی کی زندگیاں انہی کی تصویر پیش کریں ہم نے کبھی پہلے نہیں تھا ابھی صورت سلاح سے یہ پہلے ہیں ٹھیک سے سبزہ نہیں تھا ان کی زندگیاں انہی کی تصویر پیش کریں ان کے عمال حرکات ساکتا ہے